اسلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری سی سویٹ سی سسٹر اور میری پیارے پیارے سویورز تو آج جو میں نے ریسپی بنائی ہے نا بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی اتنی مزے دار کہ آپ کو کیا بتاؤں جب آپ بنا کے کھائیں گے نا تو آپ جو ہے نا دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ کیا ہم کھا رہے ہیں اتنی مزے کی بہت ہی مزے کی اور یہ جو ہے نا بڑی اداریت اس کے اوپر آپ لازمی بڑیت پہ بنائیں کیونکہ اس وقت جو ہے نا گوشت ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ دل کر رہا ہوتا کہ میٹھی چیز بھی ساتھ ہو اور تھنڈی تھنڈی ہو وہ بھی گرمی میں اور ایسی ریسپی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی اور آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے آم لیئے دو بریٹ کے پیس لیئے اور کون فلور لیا ہے جو کہ اس میں جائے گا اور اسی سے زیادہ اچھا فلیور بھی آتا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے لیا ہے کریم جو کہ ڈبل کریم ہے اور سنگل کریم میں بالکل نہیں یوز کر رہی ڈبل کریم آپ نے بھی استعمال کرنی کیونکہ اس کی جو تھکنس ہوتی ہے نا اس سے بڑا مزی کا بنت ہے اس کے بعد اس میں میں کنڈینس ملک ڈال رہی ہوں اور کنڈینس ملک آپ کو پتہ ہے کتنی اس کا مزہ ہوتا ہے کنڈینس ملک ویسے بھی جو ہے نا جب کھولیں تو دل کر رہا ہوتا ہے بس چاٹتے رہے اس کو لگا لگا کے انگلی کے اوپر اس کے بعد جو ہے ملک ڈال رہی ہوں اس میں خوشک ملک اور جو کہ نیڈوں کا میں لے رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کوئی سا بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں اس کی لش پش کے لیے یعنی کے خوبصورتی کے لیے تو میں اس میں ریسپریڈ ڈال رہی ہوں اس کے بعد ملک جو کہ فل فیٹ ہے اور سب سے پہلے ملک لی ہے میں نے تین کپ ملک لی ہے تو آپ جو ہے اس کو جتنا زیادہ بنا سکتے اتنی یہ زیادہ بنانا ہے تو تھوڑے تھوڑے چیزیں آپ بس بڑھا دیں جتنی میں یوز کر رہی ہوں اس سے تھوڑے تھوڑے زیادہ بڑھا دیں پھر اس کے بعد تین کپ دودھ لی ہے میں نے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور ہلکی آنچ پہ کچھ اس طرح پکانا ہے کہ جو اس کی اوپر بلائی آتی ہے تو وہ سائڈوں پہ لگاتے جانا ہے ساتھ ساتھ ہلکی آنچ پہ جب پکائیں گے اور ساتھ میں نے جو مینگو تھے وہ بھی بلنڈ کر لیے تھے سمودی کی طرح اس کا جو پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ کیونکہ ابھی بنا کے میں نے فریزر میں رکھ دیا تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے جب تک یہ میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو بلائی ہے اس کے اوپر آ رہی ہے جو کہ دودھ کے اوپر اکثر آتی ہے تو وہ آپ نے سائڈوں پہ لگانی کناروں پہ لگانی اور آخر پہ ہم نے اس ملائی کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں ابھی آنی شروع ہوگی ہے ملائی اور ہلکی آج پہ جب دودھ کو جو ہے نا بوائل آئے گا نا تو تب ملائی آتی ہے اگر تیز آنچ پہ کریں گے تو پھر بلکل نہیں آئے گی اس کے بعد اس میں میں ڈا رہی ہوں کون فلور اور کون فلور میں نے تین چمچ ڈالا ہے اور اس میں تھنڈا دودھ ڈال کے اس کو ہلا لیں نا اچھے سے جا کے زائقہ جب ہم دودھ میں وائل ہووے دودھ ڈالے تو یہ چھوٹی چھوٹے اس کی لمس سے نہ بنے تو اس کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھنڈے دودھ میں مکس کرنا ہے آدھا کپ دودھ لے کے جو ملائی کا ہے وہ میں بتا رہیوں نا کہ وہ کیوں اس طرح کیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا ہم نے ذائقہ وہی دینا ہے ربڈی والا اور ربڈی کا ذائقہ تب ہی آتا ہے جب ہم وہ ملائی سے کہ دانے دانے نظر آئیں بیچ میں کھاتے ہوئے بھی پتہ چلے کہ ایسے دانے دار سی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے کنڈنس ملک اور کنڈنس ملک میں نے ابھی تو ہے خیرت ڈالا ہے تین چمچ اور بعد میں میں نے تھوڑا اور ڈالا تھا کیونکہ مجھے میٹھا تھوڑا کم لگ رہا تھا اور اس کے بعد آپ اپنے ضرورت کے مطابق اس میں میٹھا ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے اور آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی آپ اپنی مطلب حس بھی ضرورہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ بریڈ کے جو سائیڈوں والے وہ اتار دینی ہے تو اس کے بعد اس کو بھی میں نے جو پر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا بریڈ کو بریڈ کو زیادہ پیس سانی بنانا اس کے دانے دار بریڈ رکھنی یعنی کے بیچ میں جب ڈالیں تو وہی فلیور اس کا ہے جیسے ہم ربڑی کھا رہے ہیں جیسے ربڑی دودھ نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لینے خیر اس میں کنڈنس ملک ڈال کے اور وہ کون فلور ڈال کے وہ تھک ہو گیا دودھ ہمارا بلکل ربڑی کی طرح بن گیا اور اتنا مزے کا فلیور تھا اس کا اور تھوڑا سا میں نے کنڈنس ملک اور ڈالا تھا اور جب بریڈ ڈال کے تھوڑا میں نے پکایا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے تین چمچ تین سے چار چمچ اس میں میں نے خوشک دودھ بھی ڈالا ہے یعنی کہ خوشک ملک جو ہوتا ہے پاودر نیڈوں کا میں نے ڈالا ہے خیر یہاں سے نیڈوں کا ہی مل رہا تھا تو میں نے نیڈوں کا ہی ڈالا ہے اور اس کے بعد کیا نامے ایوری ڈے کا زیادہ چھوٹا ہے چائے کے لیے بھی اور میٹے کے لیے بھی میرے پاس تھا ایوری ڈے میں تو اس کو رکھا ہی کھا جاتی تھی چائے کے بغیر ہی کھا جاتی تھی چمچ سے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے ربڑی ہماری دیکھیں دانے دار اور بیچ میں بریٹ کے وہ ایسے گول گول سے آرے پیس اس کے بعد وہ سارا جو ہے نا مکسچر تیار ہو جکا تھا اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو مجھے پکاتے ہوئے کوئی کمس پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں ہلکی آنچ میں میں نے پکایا اس کو اس کے بعد جو کریم ڈالنی تھی جو اس کی سجاوٹ کے لیے اس کی لش پش کے لیے اس کو اچھے سے جو ہے نا اچھے سے وپ کر لینا یعنی کہ وپنگ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ نئی ہے تو آپ اسی طرح بھی بیچ میں نا کریم ڈال سکتے ہو پر سجاوٹ کے لیے مینگو ڈال کے اس سے بھی کریم تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم نے اس طرح کریم کی جو ہے نا کریمی سی ایسی ٹیکچر اس کا ہونا چاہیے ایسے فارم کی طرح اور جب ایسے ہو جاتی نا تو بہت مزے کی لگتی ہے اوپر خیر دیکھیں ایک منٹ نہیں لگا اور اس طرح جو ہے نا اس کا ٹیکسچر ہو چکا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے اور کریم کو بھی میں نے فریچ میں رکھا ہوا تھا کہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے جب تھنڈی ہونا کریم تو اس طرح جلدی سے مطلب فارمنگ شیپ میں آتی ہے یہ تو اس کے بعد جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ جو ہے نا بعد میں ہلانا جلانا نہیں ہے زیادہ اس کے ساتھ چھیڑ چھانی نہیں کرنی کیونکہ یہ پھر اس کی جو اس لیے اس کے ساتھ چھیڑ چھار نہیں کرنی کیونکہ یہ اس کی جو فارمنگ ہے نا اس میں میں نے جب ڈالنا ہے نا مینگو تو مینگو کے لمز رکھنے یعنی کہ مینگو اور کریم وہ تھوڑی نظر آئے کہ ایسے وائٹ اور ییلو جو اس کا ٹیکسچر نا وہ نظر آئے اس کے اوپر ڈالے ہوئے میٹھے کے اوپر اور اس طرح بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کو فل بھی مکس کر سکتے ہیں اگر فل مکس کریں گے تو جو کریم کو میں نے وپنگ کیا ہے نا تو وہ پھر اس کا وہ شیپ نہیں رہے گی تو اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرتے ہوئے اس کو ایک ہی مطلب سائٹ پہ مکس ایسے گھمانا ہے اس کو اور دو تین بار اس کو گھمانا کے تو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو کیونکہ اور ریڈی مینگو بھی تھنڈا ہوا تھا فریزر میں رکھا ہوا تھا اور کریم بھی تھنڈی تھی اور دونوں چیزیں تھنڈی تھی اور اکیلی بھی یہ آپ کھا سکتے کریم اور مینگو اتنی مزے کی لگتی اس میں مینگو ڈال کے پیس اس کے بعد میٹھا بھی اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا جو میں نے بنایا ہے اور اس کو جو ہے نا اس میں ڈال لیں برطن میں آپ جیسے بھی مطلب برطن جاتے ہیں گول برطن یا میں نے اس طرح کا لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو میں نے کریم اور مینگو کی جو میں نے بنایا تھا نا اس کے اندر ڈال کے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے نا سئی سے بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا آستہ آستہ اس کو چمچ کی مدد سے نا اوپر کرنا ہے سیٹ تو جب اوپر سیٹ ہو جائے اس کے اوپر لش پش کی جو چیزیں وہ ڈال دیں اور اس کو تھنڈا کر کے کھانا ہے جب بھی آپ نے بنانا ہے نا تھنڈا کر کے کھانا ہے دیکھیں جو میں نے کریم اور مینگو کا جو بنایا تھا نا پیرسہ وہ دیکھیں میں نے زیادہ اس کو مکس نہیں کیا تھا تو کتنا پیارا کلر آرہا ہے ییلو اور وائٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے ییلو اور وائٹ اور اس کے اوپر جو ہے نا چمچ کی مدد سے نا ایسے ایسے ڈپ کر دینا وہ تو اوپر بھی لمسی نظر آئیں گے نا بہت مزے کی لگتی ہیں پھول پھول کی طرح تو جتنا کھانے کو سجائیں گے اتنا ہی اچھا لگے گا نا اور خاص کر میٹھا تو سجاتے وقت جتنا مزا آتا ہے اوپر یہ جو لش پش ہوتی ہے نا وہ اتنی خوبصورت اس کا کمینیشن دیکھیں ییلو اور ریڈ کا کتنا مزے کا لگ رہا ہے دیکھیں جیسے کپڑوں کا کلر ہوتا ہے نا ییلو کے ساتھ ریڈ اٹھتا ہے اس کے اوپر پستے ڈالیں اور آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم جو ہے نا بچے نٹس نہیں کھاتے ایسے میٹھے میں اور یہ میٹھا اتنا مزے کا بنا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں اور اٹھیں اور بنائیں ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل کا رہا ہے اور ویسے بھی آس سٹڈے ہے تو آپ بنا کے تھنڈا کر کے کھانا ہے اس کو جب بھی بنائیں آپ تھنڈا کریں پہلے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو فریج سے نکالا اور اتنا تھنڈا ہو گیا تھا اتنا مزے کا بنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کاش کیا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑی سی کھچڑی بنائی ہسپن میرے نے کھچڑی کھانی تھی ان کو بہت دل کا رہا تھا کہ میں کھچڑی کھاؤں اور سویڈ ڈیش بنا کے ہٹیں تو ساتھ ہی ان کو کھچڑی بنا کے دی میں نے اور کھچڑی بس میں اس طرح سیمپل سی بناتی ہوں پیاس براؤن کی ہے اور دیسی گھی تھوڑا سا ڈالا تھوڑا سا لیسے نظر کا پیس ڈالا اور کھچڑی میں ٹمارٹر بلکل نہیں ڈالنے جی اس کے بعد بس دم دے دیا کالی مٹے ڈال کے پانی ڈال کے یہ وہ لٹر پٹر کر کے اور یہ جو ہمارا دیسی نقصہ ہوتا ہے اوپر لنگری رکھنا دھنڈے والی وہ رکھنا وہ تو ضروری ہے اور دیکھیں جی ہماری ہو چکی ہے تیار کیا نام ہے کھچڑی بھی کھچڑی بھی اور کھچڑی کس کس کو پسند ہے اور میٹھا اگر اچھا لگ ہے آپ کو میٹھے کی ریسپی تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھے چھے کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور ویڈیو ہو چکی ہے اللہ حافظ